یہ ہے کہ جب آپ سکھا دیں گے نا کسی بچے کو کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے یا کسی کے پیچھے لگ کر ٹرکی بٹی جس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر فیصلے نہیں کرنے تو پھر وہ بچے خود سے فیصلے کرتا ہے اور جب وہ خود فیصلے کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک کا نظام کون چلا رہے ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف وڈ دے گا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف اس طرح لوگ پڑھے لکھے لوگ سامنے سب سے بڑا ایشو سریع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ فسیلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے خاص کر کے اگر آپ نورڈن ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے بچوں کو جو نا جمہو میڈیکل کالج ہے وہ پاکستان کے ٹاپ تین میڈیکل کالجوں کے بھی اس کا ہائیل لیول ہے جیسے ہمارا کینگ ایڈ ورڈ ہے اسی طرح وہ جمہو میڈیکل کالج کینگ ایڈ ورڈ سے بھی ہائیل لیول ہے آپ وزرڈ کریں جا کے بلوچستان میں آپ سن جا کے وزرڈ کریں وہاں پہ جو تعلیمی ادارے جو بلڈنگ بن چکی ہیں وہاں پہ جو مختص تعلیم کے لجگ ہو چکی ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شاعر آگیا کشمیر بنے گا پاکستان پتہ نہیں کون کون سے نہ رہے اسلے کو ادیوکیشن سسٹیم دے آزوڈ Ç ان کے ادیوکیشن دے آن 17 complete ان کے ادیوکیشن سسٹس اع suffers انہاثر کو سونبی پرسنٹ ہماریک ہے میں نے اپنے گھر بیٹھ کے سیونٹی پرسنٹ آن لین سٹیڈی لیپٹاپ پہ ان سے کی ہے تو آپ نے دشمنوں سے ایڈوکیشن حاصل کی یہ تو ہمارے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سٹیڈی کرو آپ جیسے بھی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے مزاق کی ہے میں جانتا ہوں کہ ایڈوکیشن اور دوسر نمبر پہ دشمن ہے بھی نہیں وہ بندہ جو آپ کو تلیم دے رہے ہیں یہی چیز کون کون سے ایسے ٹیچر تھے وہاں آن لین جو آپ نے ایڈوکیشن حاصل کی کون سے ایسے چینل تھے جن کے طرح آپ نے یہ سٹیڈی جو سب سے پہلے جو میرا فیوریٹ چینل ہے وہ میرا فیزیکس والا جو ہاں جو کہ آپ نے بتایا اس کو میں اپنا سارمانتا ہوں اس کا نا الگ بان لیا تھا تو اس سے میں نے سب کچھ نہیں پڑھا فیزیکس اور نئی کمیسٹی میں نے اس سے پڑھی ہے انگلیش کی ہماری وہ تھی مہم صدار تھا مہم صدارتہ تھی ان سے میں نے پڑھیا جتنے بھی میری انہیں گرامر بیس ہے ابھی میں انشاءال سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں تو میں اپنا جو آرٹیکل بیس سٹڈی ہے وہ موسلی میں انڈین جو اپنے نا ہے انہیں ٹیچر میں ان سے ہی پڑھتا ہوں دوسرا آپ نے کشمیر کی بات کی ہے تو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں جو نا جمہو میڈیکل کالیج ہے وہ پاکستان کے ٹاپ تین میڈیکل کالجوں کے بھی اس کا ہائل لیول ہے جیسے ہمارا کینگ ایڈوارڈ ہے اسی طرح وہ جمہو میڈیکل کالیج کینگ ایڈوارڈ سے بھی ہائل لیول ہے کینگ ایڈوارڈ یہاں پہ ایک برینڈ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ کینگ ایڈوارڈ کا سٹڈنٹ ہے یا وہاں پہ ادمیشن ہویا اسے تو سلوٹ کرو بھائی یہ تو بہت بہتی نائنٹی فائی پرسنٹ سے پلاس میرٹ ہوتا ہے تو جمہو کا جو جمہو کا میڈیکل اسی ٹاپ لیول کے میڈیکل کالیج ہے ابھی انڈیا نے جو وہاں پہ ٹوریزم کانفرنس کرائی ہے جی ٹونٹی جی ٹونٹی کی ٹوریزم کانفرنس تو انہوں نے چودہ عرب ڈالر جاس جمہو کشمیر کی دیویلمنٹ کا بجٹ رکھا ہے اس سال کا بجٹ چودہ عرب ڈالر سے ظلم کریں گے دیکھ لیں وہ کشمیر پہ ظلم کریں گے بھئی ہم جب میں ادھر گیا تھا نا ایل او سی پہ تو ایک زمین افثان کا فرق ہے وہاں کا انفرسٹرکچر ہم تو جا نہیں سکتے ایل او سی ہم تو کیبل وائیر کتر ہو جاتے ہیں وہ تو بھائی روڈ آتے ہیں یہ کی چیز ہے دیکھیں جنہوں نے ویزٹ کیا جنہوں نے انڈین ٹیچر سے پڑھا جنہوں نے تھوڑا سا بھی سٹڈی کیا اور ان کے سسٹم کو سمجھا جمہو میڈیکل کالیج جنہوں نے بات کی تو آئیڈیا ہوتا ہے ہمیں یہاں پہ جب کنسپٹی یہ دیا جائے گا جو بہت ظلم ہو رہا ہے وہ وہاں پہ جونس ہے وہ لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے لاکڈون ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کنگ ایڈورڈ سے زیادہ جونسا وہاں پہ جونسا سسٹم ہے وہ بہتر ہے یہی چیز ہم پاکستان میں کیسے لاسکتے ہیں پاکستان میں یہ سن ہم ایسے لاسکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی آن لینڈ جو ایڈوکیشن سسٹم وہ 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 ورک کر رہے ہیں سپوس کریں میں نے کچھ عرصہ نیئر پیر سے پڑے جو کہ سب سے اچھی ہے مطلب کہ ہمارے پاس ویب سائٹ جس سے لیکن وہ یہ اتنا پرائیویٹ پیسہ لیتے ہیں یہ لوگ یہ عام لوگ اس کو نہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہتے کہ ہم نے یہ بنائی ہے دور کے دور دراز کے علاقے جس طرح ہمارا مقران سائٹ ہو گئی ٹیبل ایریاز ہو گئے سہود کے ہو گئے بلوچستان کے کے پی کے کے فاتحہ کسی طرح نظرن ایریاز ہو گئے جی بی تو یہ جو ہماری ایسی ہے نا یہ ویب سائٹ ان کو حکومت سپونسرشپ کریں ان کی ان کو پیسہ دیں جو ہاں مطلب کہ وہ نہ وہ نہ پروموڈ کریں اور ایسی ایک نہیں کئی ویب سائٹ ہونی چاہیے ایک ایشو ہو رہا تھا دیکھیں لیٹس پوز یہاں سے کچھ میں میں ہوں میں جو انسہ انڈیجولی چاہتا ہوں کہ جاؤں کشمیر میں یا آن لائن وہاں پہ کوئی سیٹ اپ لگاؤں وہاں پہ سوڈنٹس کو پڑھاؤں سیندھ کی اگر بات کریں سیندھ کی بات کریں وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے ویزٹ بھی کی اور کوشش کی کہ وہاں پہ آن لائن سکول کا کوئی ایک ایڈوکیشن سسٹم بنایا جائے وہاں پہ تو انٹرنیٹ سرویس ہی نہیں اس طرح سے موجود کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس ہی نہیں موجود کیسے آن لائن ہم سسٹم پروائیڈ کریں گورنمنٹ کو نہیں چاہیے پہلے ہم کنیکٹ تو کریں دنیا کے ساتھ یہ جو مطلب کے دنیا جتنے آگے چل رہے ہیں دنیا چل رہے ہیں نیکویسی صدی اور ہم اب بیسویں صدی میں رہے ہیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے تو ہماری حکومت چاہتی نہیں ہے جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے الیکٹیبلز کا جس جس علاقے میں ہمارے سردار ہیں جگردار ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں ہمارے یہاں کی یوت ایڈوکیٹ ہو کیونکہ کیونکہ جیسے یوت ایڈوکیٹ ہوگی تو وہ تو ان کو پارلیمنٹ میں کہے گی کہ آپ ہمارا یہ کرکولم کو ڈیزائن کرو ایسے بنو سب کچھ اب تو یہ ہونے سے ایڈوکیٹ آجے گی اور پھر ہم اپنے رائٹس مانگیں گے کیونکہ ابھی تو کچھ لوگ جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایڈوکیشن چاہیے ہمیں بہتر میڈیکل کالیجیز چاہیے ہمیں ہیلتھ چاہیے تو ہمیں تو اگتار کہہ دیا جاتا کہ بھائی یہ تو اس کے کہنے پر اس کے کہنے پر کام کر رہا ہے لیکن جب ایڈوکیشن آجے گی اویرنیس آجے گی پھر بچہ بچہ ڈیمانڈ کرے گا یہ بتائیں آپ نے انڈیا کے ٹیچر سے پڑھا آن لائن پاکستان کے ٹیچر سے تو ابھی آپ پاڑی رہے ہیں ڈیفرنس کیا آپ کو لگا کیا فرق محسوس ہوا ٹیچرز میں ان کے پڑھانے کے طریقے میں سر آپ نا یوں دیکھنا اسی ٹیم جو جو نا گوگل کا سی او ہے ٹویٹر کے ہو گیا کوکا کولا کے ہو گیا جتنے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی یا آپ دیکھیں نا یہ وائلڈ بینک کا صدر سب انڈیاں وہ سب انڈیاں ہیں تو انڈیاں میں بیسک فرق ہے ان کے بھائی ہائی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ہیں جو انہوں نے نائنٹی فیفٹی میں انہوں نے ایجاد کر دیتے جو ان کا نائی پیلا آئی ای ٹی کی شاید آئی ای ٹی جن کا ان کو گہتا ہے انڈیاں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وہ ایک نہیں ان کو کئی انسٹیٹیوٹ ہے میں پوچھ رہا ہوں ٹیچرز میں کیا فرق ہے ٹیچرز پڑھانے کے طریقے میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے کہ فزیکس کمیسٹری تو ہم ویسے ہی بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے تو وہ میں نے سنا ہے کہ اتنی فالورشپ ہے ان کی اور لوگ انہیں ایسے کمیسٹری فزیکس ان سے پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی کہانی سن رہے ہیں سار جو کہ اس میں بنیادی فارک ہے نا ہے انڈیا کے جو ٹیچر ہیں وہ نا ریسارچ بیس ٹیڈی کرتے ہیں ہمارے ریٹرہ سسٹم ہے جو کہ ہمیں انگریز کریکلم وہ ڈیزائن کے ہمارے مال میں کیمرے سسٹم ہو رہا ہے آکسفرڈ کا بچہ ہو رہا ہے جو گورمنٹ سکول ہے جیسے ہم اس کی اپنی صاحب بندی کم بس کم ایجوکیشن میں ختم نہیں کریں گے ہم اس وقت تک کمیاب نہیں ہو سکتے کشمیر کے سوڈنٹس کیا سوچتے ہوں گے اور ابھی میں نے آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ وہاں پہ کشمیر یہ کہا جاتا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں کہ ان کے حق نہیں دیے جا رہے وہاں پہ تین آئی ای 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 ایس جو وہاں کے ایک بڑا کمپیٹیٹیو ایکزام دوتا ہے اور اس کے بعد وہ کلیر ہوتے ہیں وہ تین سوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے کلیر کیا آئی ای 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 سار یہ کیسی بات کرتے ہیں میں تو نہ قدر رضی اللہ شاہب کی بات کرتا وہ بھی کشمیری اس سے دھرتی تھا اس نے تو اس وقت انڈیا کے دور میں جو کہ ہمارا جو اکوپائیٹ کشمیر ہے ان کی یوت ان کی وہ ہم سے زیادہ سٹیبل ہیں انفرسٹیکچر کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے سب چیز کے حوالے سے بس کیونکہ ایک وہ ہے انٹرنیشن وہ ہے لابی ہے انہوں نے ہمیں کٹھے رکھنا نہیں دونوں ہم سے ہے ملکوں کو انہوں نے اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں نے ہونے نہیں ہونے دینا تو ایک انہوں نے ہائی لیٹ ایشو رکھنا ہے وہ جو بھی بنا لیں اور شہد یہی لنک کرتا ہے ایڈوکیشن سسٹم سے کہ ہمیں ایڈوکیشن اس لیے نہیں شہد دی جا رہی ہمیں اس لیے جن سے اویر نہیں ہونے دیا جا رہا تاکہ ہم سوال نہ کریں آپ اس کے اوپر وائنڈ اپ کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے کچھ نہیں کہا اچھا کیا آپ وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہیں گے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بہتری کے لیے کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں کیسے پاکستان کی پبلی کو اویر کرتے ہیں سر ابھی اسی ٹائم نوجوان کا یہ کام ہے کہ وہ سب سے پہلے شہور حاصل کرے سب سے پہلے وہ اپنی اسی سب کنٹیننٹ کی ہسٹری کو پڑے تو وہ یہ پڑے کہ غلام مانگان دور میں ہمارے اوپر کونسی مسلط پلیسیاں تھی وہ تھی غلام قوم کے لیے محکوم اب تو ہم ازا شہری ہیں اب تو ہمارا کنوں ڈھانچہ سب کو چینج ہونا چاہیے لیکن انڈیا اس کو اس نے چینج کر دیا ہے فیفٹی سے سکسٹی پڑتے ہیں ہم اسی نگر پہ چالیں نگر پہ تو جب تک ہم شہور حاصل نہیں کرتے جب تک ہم ایک اچھی جمادی بنتے ہم اپنے نوجوانوں میں جو اشتیال ہے اس کو ختم کر کے ان کو شہور دیں ان کو اچھا ایک وہ منظم طریقے دیں ان کو سٹڈی ملائیں ان کو اپنے ملکی نیٹورک ملائیں ان کو ایک قومی سوچ دیں یہ نہ ہو ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ہمارے پالیٹیشن کبھی جو ان سے بجلی کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں کبھی تہینے رسالت کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں اچھی بات ہے مذہب کے حوالے سے اگر کوئی کسی کو ہڑ کرے گا تو اس کے اوپر دکھت ہوتا ہے کبھی ہم جو ان سے وہ پانی کے اوپر ہڑتال کرتے ہیں کبھی کسی چیز کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی یہاں پہ یوتھ کو اس لیے کیوں نہیں کٹھا کیا جاتا کہ بھائی ایڈیوکیشن سیسٹم بہتر کرنا ہے یہاں پہ پروٹیسٹ کر دو گورنمنٹ کے گینز کبھی اس لیے کیوں نہیں کٹھا کیا جاتا کہ اون لائن ایڈیوکیشن کو پرموٹ کرنا ہے سب یوتھ آجیں اور یہاں پہ ہم پروٹیسٹ ایسے ایڈیوکیشن سیسٹم کے حوالے سے ہم پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے اب یوتھ کی اویرنیس کے حوالے سے پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے سر یہ دیکھیں نا کیونکہ یہ سارے مسئلہ ہیں جزوی مسئلے کلی مسئلوں پر یہ کبھی ہمیں نہیں آنے دیں گے کیونکہ اگر یوتھ موتید ہو گئی وہ جو اس کا مین مسئلہ اس پر اکٹھے ہو گئی تو ان کو جواب دینا پڑے گا جب جواب دینا پڑے گا تو ان کو کام کرنا پڑے گا تو اسی لیے یہ انتشار یہ پھلائی رکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں سوسائیٹ ڈیوائیڈ رہے ہیں بندے ڈیوائیڈ رہے ہیں جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے یہ سب سے مین چیز ہے جب تک مین ایشوز کو ہائی لائٹ ہونا ڈسکس نہیں کیا جاتا ملک میں ترقی میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جو میجر ایشو میرے خیال سے پاکستان کا سب سے میجر ایشو یہی ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم میں بہتری لائی جائے لوگوں کو اویر کیا جائے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائیڈ اسلام علیکم آپ کا نام اسمان محمد زنیر اکرم میں جنرلسٹ ہوں اور یوٹیوب بغیرہ بھی کام کرتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں میں کمیسٹری پڑھاتا ہوں آپ ٹیچر ہیں بہت اچھا لگے گا آپ سے بات کرتے ہوئے ٹاپک ہی ہمارا ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ ہے اون لائن ایڈوکیشن کی اگر بات کریں آپ کمیسٹری پڑھاتے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کیا آن لائن بھی آپ کے سٹوڈنٹس ہیں پھر اس کے بعد آگے ایسا تو ایسے ایکسپیرینس ہے آن لائن ٹیچنگ کا لیکن ابھی فی الحال آن لائن ٹیچنگ میں نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے بکوز ایکسپنسز بہت زیادہ ہیں تو آن لائن ایڈوکیشن میں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے بچوں کو خاص طور پر اگر ہم بات کریں بلوچستان کی سندھ کی کشمیر کی مطلب ایسے ایریاز کی جہاں پہ یونیورسٹیز ایس اچ نہیں اتنی یونیورسٹیز نہیں جتنی ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کو مشکلات آتی ہیں وہاں پہ ہم ایڈوکیشن سسٹم کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں اگر کشمیر کی بات کریں ابھی آپ نے کمیسٹری کا بتایا کہ آپ پڑھاتے ہیں کمیسٹری پڑھاتے ہیں فزیکس والا ایک یوٹیوب چینل ہے انڈیا کا وہ اون لائن ایڈوکیشن کشمیر میں پروائیڈ کر رہا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں اور بھی بہت سے ایسے سیٹ اپ ہیں جو وہاں پہ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کیوں نہیں کریں سب سے بڑا ایشو سریع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ فسیلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے خاص کر کے اگر آپ نورڈن ایڈیاز میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے بچوں کو اور از یو نو کہ کووڈ کے دور کے اندر جب آن لائن ایڈوکیشن آئی تھی سب سے زیادہ ایشو یہی آیا تھا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ فسیلٹیز بہت زیادہ جو ہے وہ تم تھی اور فور دات ریزن پلس گیجٹس ہمارے پاس موجود نہیں تھے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گیجٹس یوز کرنا نہیں آتے اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ لیک کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ جو کہ اس پہ سب سے پہلے گورنمنٹ ڈیول پر فوکس کرنا چاہیے چیز پہ فردر ایڈوکیشن آگے کنٹینیو پروسیڈلی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو ایڈوکیشن کیوں نہیں پروائیڈ کیا اس کے علاوہ اگر بات کریں نیبر کنٹری کی انڈیا کی وہ آن لائن ایڈوکیشن کے تھرو مطلب اتنی بڑی یہ بات دیا کیسے انہیں ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بہت ہلکی کاسٹ پہ بسیکلی یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو پاکستان کے اندر اگر نوٹ کیا جائے تو جیسے ہی کوویڈ آیا تھا تو میں نے یہ فیل کیا تھا ایوان دو ایواز ایڈوانس ٹیکنالوجی تو میں نے فیل کیا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں یا پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ان کو پریزنٹ نہیں کر رہا رہا تھا لیکچرز ان فور دات ریزن آمے اس طرح کچھ سکھائے جائیں ہمارا میڈیا اگر ہم اپنی بات کریں آن لائن ایڈوکیشن کو کیوں نہیں پرموٹ کر رہے ہم دنیا جہان کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان کو ڈسکس کرتے ہیں کرپشن کو ڈسکس کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو وہ چور یہ چور میں چور کو ڈسکس کرتے ہیں ایڈوکیشن بیسیک نیڈ نہیں ہی کسی بھی کنٹری کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پہلی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں آن لائن ایڈوکیشن سسٹم آن لائن ایڈوکیشن کو پرموٹ نہیں گیا جا رہا میرے خیال سے تو ایڈوکیشن کو ہی پرموٹ نہیں گیا جا رہا اس کی بڑی بھی ریزن یہ ہے کہ جب آپ سکھا دیں گے کسی بچے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے کلٹیکل ٹھنکنگ کیا ہوتی ہے یا کسی کے پیچھے لگ کر ٹرکی بٹی جس کو کہتے ہیں اس کے پیچھے لگ کر فیصلے نہیں کرنے تو پھر وہ بچے خود سے فیصلے کرتا اور جب وہ خود فیصلے کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک کا نظام کون چلا رہے ہیں تو پھر وہ ان کے خلاف وڈ دے گا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف اس طرح لوگ پڑھے لکھے لوگ سامنے آئی نال اس لیے وہ ایڈوکیشن ہی نہیں پرموٹ کرے آن لائن تو بات کی بات ہے پہلے فیزیکل ایڈوکیشن پرموٹ ہو جائے پہلے بیسک لیول پہ پہلے اپنی نیسیسیڈیز پوری کر لیں کی اگر بات کریں خاص طور پہ کیوں نہیں اس کے اوپر فوکس کر رہے نی ایتنگ اب یوت میں تھوڑی اویڈنس آرہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک انسٹرگرام کافی زیادہ گن بھی ہے لیکن کئی نیسی خود سے بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے جو آن لائن پلیٹ فورم موجود ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں سکھا رہی ہوں آن لائن ایک بچہ سیکھنے والا ہو کسی بھی ویب سائٹ کسی بھی آن لائن یوٹیوب چینل پر جا کے سیکھ سکتا پاکستان میں ڈالر بھی آئیں گے اور سوڈنٹ کو بھی فائدہ ہو کر رہے ہیں آہ 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 کنٹریز ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں ان کی اچھی چیلوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ چائنا اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف گیا اس نے کون سے ایسے رولز بنائے جس کی ورہی سے کیا انڈیا کی ایک آنمی اگر گروہ ہو رہی ہے انہوں نے کیا 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 جس کی بہتر ہو رہے ہم 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 ہمیشہ نیگٹیو چیز کیوں اٹھا نہیں ایسی بات نہیں میرے خیال سے جو آپ کا سسٹم ہے نا وہ اس وقت یہ نہیں دیکھ روڈز بنا رہے لیکن روڈ پہ چلنے کا طریقہ نہیں بتا رہے آپ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پھڑے مارتے ہوئے یہاں پہ نشہی ہوتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں کوئی بھی ان کو بتانے والا نہیں ہے آپ ایسا نا کریں بیسک جب آپ چیزیں نہیں بتائیں گے اخلاق ہی نہیں ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں مران خان صاحب لیکن چار سالوں میں انہوں نے کیا 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 سسٹم کے بنیں گے تو ہی اچھے ایکسپرٹ بنیں گے ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اسلام علیکم آپ کیا کرتے ہیں مزامل بھائی چلیں ٹھیک ہے ٹاپک جس پر ویڈیو ریکار کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن اتنی یونیورسیت ہیں جتنی ہونی چاہیے وہ وہاں کے عبادی کے لیہ سالجی دیکھ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے بہت بہت دور کی کر دی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی لانگ ڈیویٹ ہے مقصر سے ٹائم میں اپنی ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے کہ کشمیر کے کیا آلات ہیں یا بلوچستان میں پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہیں اس ملک کے اندر اگر یقصہ نظام تعلیم آکھے قرآن نہیں دے سکے تو آپ لوگ سمجھ دیں جو 1947 سے پہلے جن لوگوں نے جن قبیلوں نے ہمارے ابو عداد نے ٹریولنگ کی آپ کو آزادی نہیں مل سکی آپ چھوڑ دے ایڈیوکیشن بہت دور کی بات ہے یہاں پہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں یہ وہ سٹیج ہے یہاں پہ لوگ اپنے جسم فروشی کر رہے ہیں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں پاکستان کے دل میں کھڑے یہاں پہ تقریبا موسک عبادی پڑی لکھی ہے یہ بھی میں سوشل میڈیا میں سارا پیغام یہ دنے چاہتا ہوں کہ جو بیسک ہماری چیزیں ہیں پہلے لوگوں کو ان کی ریائش ان کو کھانا جب انسان بھوک نہیں ہوگی کھانا پورا مکمل کھا لے گا اسے پتا گیار آج دن تک وہ چیز آئی نہیں شعور نہیں دینا چاہتے جس دن آپ کو شعور آگیا آپ آزاد ہو جائیں گے اس آپ آن لین کو چھوڑ دیں آپ وزرڈ کریں جا کے بلوچستان میں آپ سندھ جا کے وزرڈ کریں وہاں پہ جو تعلیمی ادارے جو بلڈنگ بن چکی ہیں وہاں پہ جو مقتص تعلیم کے جگ ہو چکی ہے وہاں پہ پن بن ہوئے بڑے بن چکی ہیں لوگوں نے جنور باندھی ہوئے پہلے ساتھ بہت چیز بھال کریں آپ ایڈیوکیشن سسٹم کو جس دن آپ کے اندر ایڈیوکیشن بیسک نیڈ کسی بھی کنٹری کو گرو کرنے کے لیے لیکن ہم لاہور پاکستان کے دل میں کھڑے 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 بچے کٹھے ہوئے میں گرنٹی کے حوالے سے کیا جان آپ کھڑے اسلامی سٹڈی کھڑے کھڑے بی ایس ہوتا ہے اسلامی اچھا آپ یہ بتائیں اسلامی سٹڈی کھڑے ہیں کہ ٹیل